میرے پیارے بیورد امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیرے سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی ٹھیک ہیں جو میرے بہن بھائی دکھ اور تکلیف میں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دکھ اور تکلیف کو جو ہے دور کرے اسی دعا کے ساتھ آج کی ہم ویڈیو اشٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کا بغیر ٹیملی بغیر آج کی ویڈیو جو ہے ہم آپ کو بتانے بتا رہی ہیں کہ آج جو ہے ہم ماشاء اللہ سے سبز مونگوں کی جو دال کہتے ہیں وہ بنانے جا رہے ہیں اور اس کی ریسپی بھی آپ لوگوں سے شیئر کریں گے اور بہت ہی زیادہ آل عزیز اور مزے کی ہوتی ہے آپ کو ہم آپ لوگوں سے شیئر کریں گے اور آپ کو اس کو اس کا بتانے بنانے کا طریقہ بھی بتائیں گے تو ابھی بار آپ نے ہماری ویڈیو کے ساتھ جو ہے جھوڑے رہنا ہے اور ہماری ویڈیو کو جھو ہے پورا پورا باج کرنا ہے تو ابھی بار چلتے ہیں ہم آج آپ کو بتاتے ہیں کہ سبز مونگوں کی دال جو ہے وہ کیسے بنتی ہے اور اس میں جو ہے کیا کیا ڈالتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبز مونگ کی ڈال جو ہے وہ بلکل اُبل چکی ہے اور اس میں مطر بھی ہیں میں نے مطر بھی ڈالے ہیں اور آپ تو ابھی بار آپ کو ایک بات جو ہے میں بتاتی چلوں کہ سبز مونگ جو ہے ہمارے گاؤ میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ہم اس کو کٹ کے خود گھر میں سکا لیتے ہیں پھر جب کچھ نہ ہو تو گھر میں پھر ہم اس کو جو ہے بنا لیتے ہیں تو آج جو ہے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ سبز مونگ کی ڈال جو ہے کیسے بنتی ہے سبز مونگ جو ہے وہ بلکل اُبل چکی ہے اور ابھی جو ہے میں اس کو کسی برطن میں نکال لوں گی سبز مونگ جو ہے میں نے نکال لی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبز مونگ جو ہے میں نے نکال لی ہے اور اس کے بعد جو ہے میں اس میں گھی ڈالوں گی اب دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے گھی ڈال لیا ہے اور باقی کا مسالہ جو ہے میں ابھی ڈال رہی ہوں لسن وغیرہ اور تھوم بغیرہ بھی ڈالیں گے اس میں تماتر بغیرہ بھی ماشاء اللہ سے یہ جو ڈال ہے بہت ہی اے بہت داست بنتی ہے آپ بھی کبھی بنا کر اس کو کھا سکتے ہیں ابھی جو ہے پانچ منٹ تاک مسالہ جو ہے برین ہوگا اور میں جو ہے اس کو اسی طرح سے چمچے سے بھیلاتی ہوگی دیکھتے ہیں کہ یہ مسالہ تیار ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں سبز مونگو کی دال ڈالر نے جا رہے ہیں اور یہ ریسپی جو ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبداست بنتی ہے اور تو یہ ریسپی جو ہے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ اس میں جو ہے بلکل بھی ڈیم نہیں لگتا یہ پانچ منٹ میں جو ہے بلکل تیار ہو جاتی ہے تو ابھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے دال جو ہے سبز مونگو کی بلکل تیار ہو چکی ہے اس کی بہت ہی زیادہ اچھی خوشبو آ رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دال کی دال ہے اور حلیم بھی اس کو ہم بولا سکتے ہیں تو بی بہت یہ بہت ہی اچھی بانک کی ہے تو بی بہت ہی جو ہے میں اس کو تا رہی ہوں اور میری جو ہے ہمارا تدور جو ہے وہ بلکل گرم ہو چکا ہے اب جو ہے میں اس پر روٹیا لگاؤں گی تو بی بہت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تدور کا یہی ایک پیدا ہے کہ ہم جب اس پر سالن جو ہے بنا لیتے ہیں تو پیر یہ بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے ہم پھر اسی تدور پہ جو ہے روٹیا لگاتے ہیں تو ابھی جو ہے میں روٹیا لگانے جا رہی ہوں اور میرے گھر میں جو ہے میں مان آئے ہوئے اور ابھی جو ہے میں روٹیا بنا کر جو ہے میں روٹیا بنا کریں جو ہے میں روٹیا بنا کریں ہمپدی بنا کریں بنادر واقعی جو ہے بہت زیادہ جو ہے بکھالی ہے جب اس تنور کا جو ہے بہت ہی زیادہ فیدہ ہے اس پہ جب یہ گرم ہو جائے تو اس پہ ہم پچیس روٹھیں جو ہے لگا سکتے ہیں تو بھی بات آج جو ہے آپ کو ہماری گاؤں کی جو ریسپی ہے وہ آپ لوگوں کو جو ہے کیسی لگی یقیناً آپ لوگوں کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی اور ہم جو ہے آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں اور آپ لوگوں نے جو ہے ہماری ویڈیو کو جو ہے پورا پورا واج کرنا ہے اور ہمیں جو ہے بہت زیادہ سپورٹ کرنی ہے تو آج کی ویڈیو جو ہماری تھی اتنی ہی تھی تو آگے بھی میں آپ لوگوں کے اس طرح کی ویڈیو جو ہے بنا کے دکھاؤں گی تو آپ لوگوں نے جو ہے مجھے کومنٹ کر کے بتانا ہے اور ہمیں جو ہے بہت زیادہ جو ہے سپورٹ کرنی ہے تو چلتے ہیں کسی ناسٹ ویڈیو میں